دورانے ڈیوٹی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر آئی جی پنجاب آمیر ظلفکار خان کی جانب سے حوصلہ افضائی آئی جی پنجاب نے سرپرائز وزٹ کے دوران لاہور میں ٹرافک پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا مناوا انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے بینل صوبائی گھردہ چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان شہریوں کے گھردے نکال کر غیر قانونی طور پر ٹرانس پلانٹ کرتے تھے اور راولپنڈی پولیس فٹبال ٹیم کی رینج لیول فٹبال ٹورنمنٹ میں نمائی کارکردگی ایس ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان نے بہترین کارکردگی دکھانے پر فٹبال ٹیم کی حوصلہ افضائی کی اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ مہم مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر دورانے ڈیوٹی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر آئیڈی پنجاب آمیر ظلفکار خان کی جانب سے حوصلہ افضائی آئیڈی پنجاب نے سرپرائز وزٹ کے دوران لاہور میں ٹرافک پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا فرائز کی بہترین ادائیگی کرنے والے دو وارڈنز کو سی پی او مدو کیا گیا اور تعریفی اصنات سے حوصلہ افضائی کی گئی سی سی ون سیٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں ٹرافک وارڈن جنید اور عمر شامل ہے آئیڈی پنجاب نے دونوں وارڈنز کو شاباش دیتے ہوئے اسی جذبے کے تحت فرائز کی ادائیگی کی ہدایت کی ہے آئیڈی پنجاب آمیر ظلفکار کا کہنا تھا کہ دورانے ڈیوٹی شاندار کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کی ہر سطح پر حوصلہ افضائی جاری رکھی جائے گی خدمت خلق کے جذبے اور فرز شناسی سے فرائز ادا کرنے والے اہلکار محکمے کا قیمتی سرمایہ ہیں ایس پی ڈالفن توقیر نعیم نے صدر ڈوین ڈالفن ہیڈکوارٹرز کا اچانک دورہ کیا انہوں نے فرز شفٹ کی حاضری چیک کرتے ہوئے سیکٹر انچارج اور ٹیموں کو بریفنگ دی ایس پی ڈالفن توقیر نعیم نے صدر ڈوین ڈالفن ہیڈکوارٹرز میں دورے کے دوران ڈالفن ایس او پیس پر منو انعمل درامت کرنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے سپروائزری آفیسرز کے لیے ہر دو گھنٹے بعد سیکٹر انچارج اور ٹیموں کی آن روڈ چیکنگ کو ضروری قرار دیا متعلقہ سپروائزری آفیسرز ہر دو گھنٹے بعد چیکنگ کی لوکیشن بھیجنے کے پابند ہوں گے ایس پی ڈالفن نے وائلیس روم کا جائزہ لیا اور گیجٹس کی صفائی کے لیے الیکٹرونک مشین کی استعمال کی ہدایت دی ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈالفن سکارٹ سپیشل آئیز یونٹ ہے آپ کا کردار مثالی ہونا چاہیے ایمرجنسی ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈالفن کی ایس او پی کا حصہ ہے مناوہ انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے بینل صوبائی گھردہ چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان شہریوں کے گھردے نکال کر غیر قانونی طور پر ٹرانسپلانٹ کرتے تھے مناوہ انویسٹیگیشن پولیس نے چھ ملزمان کو گرفت میں لیا ہے ملزمان راولپنڈی اور آزاد کشمیر کے سادہ لوہ شہریوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر ٹارگٹ کرتے تھے ملزمان شہریوں کے گھردے نکال کر غیر قانونی طور پر ٹرانسپلانٹ کرتے تھے ملزمان نے راولپنڈی کے علاقے میں کیپیٹل لیبوٹری کے نام سے لیب بنا رکھی تھی ملزمان نے درجون افراد کے گھردے نکال کر دوسرے لوگوں کو لگانے کا انکشاف کیا ہے گینگ میں شامل ڈاکٹرز اور دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں انچارج انویسٹیگیشن مناوہ محمد سلیم سندو اور ٹیم کے لیے نقد انام اور تعریفی اصنات کا اعلان کیا گیا ہے اچھرائی انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے موبائل سنیچر گینگ گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان میں سمیر مسیح اور غلام ناصر شامل ہیں ملزمان گلی محلوں میں جھپٹا مار کر موبائل چھیننے کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے انچارج انویسٹیگیشن اچھرہ محمد اشرف کے مطابق ملزمان کے قبضے سے ہزاروں روپے مالیت کا مال مسروع کا برامد ہوا ہے ملزمان سے دورانے تفتیس چوری اور جھپٹے کی بیس وارداتیں ٹریس ہوئی ہیں ایس پی انویسٹیگیشن مارل ٹون زہیب نصراللہ رہنجا کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ آناسیر کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے ڈالفن سکارڈ لاہور نے صوبائی دار الحکومت سے چوبیس گھنٹوں کے دوران ترپن عدالتی مفروران کو گرفتار کیا ہے ڈالفن سکارڈ کی عدالتوں سے مفرور ملزمان کی سرکوبی جاری ہے صوبائی دار الحکومت سے چوبیس گھنٹوں کے دوران ترپن عدالتی مفروران گرفتار کر لیے گئے ہیں عدالتوں سے فرار ملزمان پر مختلف نویت کے سنگین مقدمات درج ہیں گرفتار ملزمان کو متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفن توقیر نعیم کا کہنا ہے کہ التوا میں پڑے مقدمات تیزی سے حل ہوں گے اشتہاریوں اور عدالتی مفروران کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی راولپنڈی پولیس فٹبال ٹیم کی رینج لیول فٹبال ٹونمنٹ میں نمائیہ کار کردگی ایس ایس پی آپریشنز وسیم ریاس خان نے بہترین کار کردگی دکھانے پر فٹبال ٹیم کی حوصلہ افسائی کی راولپنڈی پولیس فٹبال ٹیم کی رینج لیول فٹبال ٹونمنٹ میں نمائیہ کار کردگی دکھانے پر ایس ایس پی آپریشنز وسیم ریاس خان نے تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے ایس ایس پی آپریشنز کا کہنا تھا کہ مصبت سرگرمیوں میں حصہ لے کر ہی تندرست اور توانہ رہا جا سکتا ہے صحت مندانہ زندگی اپنا کر ہی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ صحت بدانہ سرگرمیوں میں حصہ لینا ضروری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی